ہوتر آیا ہوا ہے یار ادھر بیٹھا ہوا ہے یار مومن پہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ جائے گا اندر جائے گا یار وہ یار اسلام علیکم تو دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج کا ولاق کرتے ہیں شروع دوستو ابھی تک ہم نے اپنے پرندے نہیں کھولے کیونکہ آج صبح صبح ہمارے ساتھ بہت بڑا پرینک ہو گیا دوستو آج صبح صبح ہم گئے منڈی پر کیونکہ ہم نے گئے لینی تھی ہمارے پاس چار پانچ بھینسیں تھی اور گئے نہیں تھی تو ادھر ہم گئے ڈھوڑتے رہے ڈھونڈتے رہے ہمیں گئے نہیں ملی تو پھر مومن بھئی نے کہا یار واپس چلتے ہیں آج گئے نہیں ملنے والی تو گھار آئے تو ایک کزن نے کہا کہ یار میرے پاس گئے گھڑی ہوئی تھی میں نے بیچنی تھی اب وہ لے لیتے تو یار مومن بھئی آگے آپ خود ہی بتاؤ نا یار بس آگے خرید لی ہم نے وہ گئے کیونکہ بہت اچھی لگی ہماری منڈی میں ایسی گئے نہیں دیکھی یار جس طرح کی گئے ہم ڈھونڈ رہے تھے ہمارے گھر میں کھڑی ہوئی تھی کزن کے پاس تھی تو ہم منڈی میں وہ ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے دو سے تین گھنٹے ہم نے لگایا پھر ہم واپس آگئے ادھر آئے تو گھر میں ہی ہمیں گئے مل گئی دوستو صبح صبح ہم نے اپنے کنگ کو نکال دیا تھا کیونکہ کنگ جب تک کیج میں رہتا ہے تو ہمارے بجز نیچے نہیں آتے دانا کھانے کے لیے اس لئے ہم منڈی پر جا رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ کنگ کو نکال کر یہاں پر باند دیتے ہیں اس کو دانا پانی کھلا دیا تھا ویسے سارے جو ہمارے پرندے ہیں ان کے آگے بھی ہم نے دانا پانی رکھ دیا تھا صرف ان کو کیجو سے باہر نہیں نکالا تھا دوستو ابھی چلتے ہیں اور ہم آپ کو اپنا خوبصورت سا گفت اور پیٹا ہوس کے لیے ایک نیا توفہ جو ہم نے خریدا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح دوستو ہم نے بکری خریدی تھی تو اس نے بہت ہی جالد ہمیں چنو منو دے دیئے اسی طرح ہمارے گئے بھی ایک دو دن میں ہمیں کوئی اچھا سا کیوٹ سا بی بھی دے دے گی تو دوستو ابھی ہم آپ کو اپنی گئے دکھا رہے ہیں دکھا دوں دکھا دے دیکھ لے تو دوستو یہ والی گئے ہم نے لیا بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور ہے بھی بلکل تیار بچہ دینے پر آئی ہو یہ اسی لئے تو کہتے ہیں کہ گھار کے قاضی کون سنتا ہے تو دوستو آپ نے بس ایک ہی دعا کرنی ہے کہ ہماری جو گئے ہیں یہ پیار اسی بچڑی دے دے کہ تاکہ پہلے ہمارے پاس اگر گئے ہیں پھر دو ہو جائے گی بچڈی یا دیں گے ہمارے پاس گئے دو ہو جائے گی جس طرح ہمارے پاس پانچ چھ بہنسن ہیں یہ دو یہ ہیں اور چار ہم نے باہر باندھی ہوئی ہیں تو تو ایک یہ ہو جائے گی ہم نے جاں لے essentially باہر نکال کر ہیں اس marble کو دانہا ہے کیوں اس کے سب نیکھ کر دور دیا ہے تو پیزن کو آنے دانہ دیار تو پیزن کو باہر دوسرے سے لڑ رہی ہیں دوستو ہمارا جو پوائی والا جو پیجن تھا جو ہم بازار سے لائے تھے وہ مر گیا تھا تو آج اس کے بدلے میں بھی ہمیں ایک نیا کبوتر مل گیا ہے یار یہ والا پیجن ہمیں گیفٹ ملا ہے کیونکہ ہمارا پوائی والا پیجن مر گیا تھا تو دوست کو پتا چلا ہے تو اس نے کائک لے جاؤ اسی طرح دوستو ہمارا مسئلہ حال ہو گیا ہے نہیں تو ہمیں بازار جانا پڑتا پھر جس طرح وہ ہم لے آئے تھے پھر ہمیں یہ خریدنا پڑتا اسی جیسا ہے یار یہ بھی اسی کی کاپی ہے یہ دیکھو یار مومن بھئی اسے فیمیل کے ساتھ چھوڑو دیکھو کیسا لگتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ فیمیل کو پکڑ کر اس کیج میں بان کر دیں چھوٹے چھوٹے والے میں پیر بنانے کے لیے تو بس صحیح ہے یار اس طرح پھر یہ بھی کسی دوسری فیمیل کے ساتھ نہیں لگے گا تو دوستو آج ہم نے اپنے کین کو یہاں پر لاکر چھوڑ دیا ہے ہم نے سوچا ہے کہ یہ یہاں پر گھاس بھی کھا لے گا اور ویسے بھی دوستو جب یہ وہاں پر پیٹا ہوس میں کھڑا ہوتا ہے تو ہم بادشاہ کو نکالتے ہیں تو پھر بادشاہ اس کے ساتھ لڑتا ہے تو یہ بھی یہاں پر سکون سے کھڑا رہے گا گھاس کھائے گا اور ہم بادشاہ کو در پیٹا ہوس میں چھوڑ دیں گے وہ بھی تنگ نہیں ہوگا دوستو ہمارا جو بادشاہ اور ملکہ ہے ان کے آپس میں بہت زیادہ بنتی ہے لیکن جو کوئین ہے اس کو بادشاہ بھی مارتا ہے ملکہ بھی مارتی ہے تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئین کی جو بریڈ ہے وہ ہم کسی اور مرگ کے ساتھ کریں گے وہ ابھی ہم نے کوئین کے لیے ایک اور مرگ اچھا سا تلاش کرنا ہے دوستو ہم سسی کی بہت زیادہ خاطر کر رہے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے پیٹا ہوس میں ننے چکس پیدا کرنے ہیں تو اس کو ہم یہاں پر خوراک رکھ دیتے ہیں تو اس کی خوراک کھانے کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے تو یہ باہر آتی ہے یہاں پر یہ بیٹھے مار دیتی ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ باہر بھی نکلی ہے اور اس نے خوراک بھی کھا لی ہے تو دوستو میں اپنی بجیز اور مرگوں کے لیے گھاس لینے کیا ہوا تھا کیونکہ ہمارے جو پیٹس ہیں وہ گھاس بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں ان کو دن میں ایک بار گھاس ضرور دیتے ہیں تو دوستو یہ دیکھو میں گھاس لے کر آیا ہوں بادشاہ ملکہ اور کوئی میرے پاس بھاگ کر آگے ہیں یہ لو یہ لو یہ لو کھا لو تو یار مومرین نے دیکھو یار کتنے خوش ہو کہ گھاس کھا رہے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں ہم نے اپنے بجیز کے آگے گھاس اور روٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے ڈالے ہیں کیونکہ یہ کھاتے بھی رہتے ہیں ان کے ساتھ کھلتے بھی رہتے ہیں تو دوستو یہ دیکھو ہماری مرن نے پانچ منٹ میں سارا ghas فینش کر دیا ہے دوستو ابھی ابھی میں گھار آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ میرے گھر پہ اتنا خوبصورت کبوتر آیا ہوا ہے دوستو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کبوتر ہے تو میں ایسا کرتا ہوں سب سے پہلے مومن بھائی کو بھلا لیتا ہوں مومن بھائی یار کسی کا کبوتر آیا ہوا ہے یہ دیکھ یہ دیکھ بیٹھا ہوا ہے پیچھے پیچھے رکھ جا پیچھے رکھ جا یار یہ جائے گا اب یہ بھی کیج میں جائے گا دوستو یہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا جب میں مومن بھئی کو بھلا کے لائے تو یہ سیدھا کیج کے آگے جا کے بیٹھ گیا ہے یار مومن بھئی یہ کبوتر ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے ہاں بیٹھے ہوئے اندر بھی یار یہ دیکھو یہ بار بار کیج کے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے یار مومن بھئی ہے بھی نر یار یار نر یا مادہ پکڑ تو نہیں یار بہت خوبصورت ہے یار یار یہ دیکھئے دیکھ جا رہا ہے جا رہا ہے مومن بھی جا رہا ہے یار تو یار شکر ہے مومن میں یار اڑھنے والا ہی تھا میں نے بھاگ کے جا کے نا یار کیج کے آگے والے ہم نے تاکیل لگئی تھی اس کو باندھ گا دیا یار ویسے یہ پہلا ہمارا پیچھا ہے جو ہم نے پکا لیا ہے ابھی اسے پکڑو یار دیکھ کیا رہے ہو بڑی سیڈ سے پکڑو نا یار یہ ابھی ادھر پیٹ ہوس میں لے چلیں گے یار تو یار یہ دیکھو یار مومن بھئی نے پکڑ لیا یار ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے یار اس نے چھلا پہنا ہوا ہے چھلا بھی پہنا ہوا ہے یار مومن بھئی ابھی اسے پیٹ ہوس میں لے جاتے ہیں اور اپنے پیجنز کے ساتھ بند کر دیتے ہیں تو آج تو ہماری فری میں دیاری لگ گئی ہے کیونکہ کافی دنوں سے ہم نے کوئی پیجنز نہیں پکڑا تھا تو آج مومن بھئی کے تو یار مومن بھئی کے اور میرے ہاتھ میں آج یہ فری پیجنز لگا ہے ہم ویسے اپنے پیجنز بند کر کے چلے گئے تھے میں گھر کیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ یار یہ آگے آیا وہ بیٹھا ہوا تھا یار مومن بھئی سے جلدی سے یار دوسرے پیجنز کے ساتھ چھوڑ دو یار ویسے بہت خوبصورت ہے یار یہ دیکھو ماشاء اللہ یہ دیکھو مومن بھئی پتنی کون سی نسل کا ہے یار نسل کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی بہت پیارہ کو بتر ہے یار یہ دیکھو یار یہاں سے سبز لگ رہا ہے یہ دیکھ بلیو ہے بلیو بلیو نہیں سبز ہے یار اچھا پاس میری انگلیش تھوڑی کمزور تھی نا تو یار اسے دوسرے پیجنز کے ساتھ چھوڑ دو مومن بھئی تو یار یہ لو یار بند کر بند کر آپ کا ایک نیا ساتھی بھی آج آگیا بس نیا ساتھی مبارک ہو دوستو ہم نے پبائی والے پیجنز ادھر بند کی ہوئے تھے نکالے ہیں کہ یہاں سے پانی پی لیں پھر ہم کوئی نیل کو ادھر ہی بند کرنا تھا تو یار یہ جو نیا پیجنز پکڑا ہے یار ہی اتنا زور زور سے گتگ رہا تھا یار دس منٹ میں ہی کنفارم ہو گیا کہ یہ مادہ نہیں ہے کیونکہ مومن بھئی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ مادہ ہوگی تو ہم اس کو اس کے ساتھ اصیل والے پیجنز کے ساتھ رہے ہم دو مادہ خرید نہیں پڑے گی یار اصیل والے کی یار مومن بھئی اصیل والے کے تو ہم نے ادھر سے اٹھانی ہے یار اٹھا کے لے آئے ہیں تو اس کی بس یہ ابھی ایک مادہ اور خرید نہیں پڑے گی تو دوستو ماشاءاللہ آج ہماری گئے کا یہاں پر پہلا دن تھا تو اس نے ساری بھیسوں کے مقابلے اپنے حصے کا گھاس ختم کر دیا ہے ہماری بھیسیں بھی کالی گئے بھی کالی مومن بھئی اس کا مطلب ہے کہ ہماری گئے نے نئی جگہ کا جھاکہ نہیں کیا نہیں بچڑی بھی خوبصورت بھی اور سفیت بھی مومن بھئی کے کام دیکھو ایک ٹکٹ پر تین شو دیکھنا چاہتا ہے کہتا ہے ہو بھی بچڑی ہو بھی خوبصورت ہو بھی سفیت دوستو انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں ہمارا یہ جو بندر ہم نے بنایا ہوا ہے سارا کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ ہماری چار بھیسوں نے بھی بچے دینے گینے بھی بچا دینے اب ان اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمیں دے اجازت ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ خدا